بردر میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں احترام کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا لکھتے ہیں جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک احمق ہو تو اس کے ساتھ احمق بنا جائے ایک بے وقوف ہو تو ہم بھی بے وقوف ہوں والے کام جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں that is not the way اگر سڑکوں پہ آکے تو معاملات اگر حل ہوتے تو پھر چاہیے اور کیا تھا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جن کا تعلق جو ہے وہ ایگزیکٹیف سے ہوتا ہے اور ایڈمیسٹیشن سے ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک ایگزیکٹیف آرڈر پہ رات و رات جی سے کہتا ہے نا وہ دنیایں بدل جاتی ہے لیکن جہاں پہ matters جو ہوتا ہے نا sub judicious یعنی کہ عدالت میں جب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں میں کہتا ہوں کہ بقول آپ کے کہ جی ہماری call پہ لاکھوں لوگ آ جائیں گے پہلی بات very frankly نہیں آئیں گے لاکھوں لوگ reason کہ بہت ساری تھی جربے آپ کے سامنے آنا یہاں ہمارے ہاں صرف کندے استعمال ہوتے ہیں قدم بڑھاؤ فلانا صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں جو ہمارے دوسرے حباب ہیں ان کے اگر starting days کے اگر آپ messages سنیں تو کیا ہوتے تھے جمع غفیروں کا اتنے لوگ آ رہے اتنی بسیں فلانی جگہ سے آئیں گی تو اتنے ٹرک فلانی جگہ سے آ رہے ہیں اتنی گاڑیاں فلانی جگہ سے آ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا وہ خالد فاروق نے بھی آفر کی تھی کہ سندھ اور ادھس سے جو کافلے جو گزریں گے تو وہ میں ان کو پتہ نہیں میاں چلنوں یا خانے والی انٹرچینج پہ میں ان کے لئے کھانے گاہے تک احتمام کروں گا کیا صورتحال تھی بات وہ جسے کہتے ہیں نا پٹیا پارتھے نکلیا چوہ تو وہ بھی مویا ہویا کتنی کم پین ہوئی کتنے لوگ نکلے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ میری وجہ سے لوگ روک گئے نو جنہوں نے جانا ہوتا ہے ان کو کسی کا ابا بھی نہیں روک سکتا اور جنہوں نے نہیں جانا ہوتا ان کو کسی کا ابا بھی زبردستی سڑکوں پہ نہیں لا سکتا ہر شخص اتنا جسے کہتے ہیں نا زی شعور ضرور ہے اب ان کے مقابلے میں اگر ہم یہ کریں کہ ہم بھی کال دے دیں کہ جی آئیں جی چلو چلو اسلام آباد چلو سیفرمان نیازی کے حق میں مظاہرہ کریں یہ کریں وہ کریں ہم کیوں لوگوں کا وقت برباد کریں ہم کیوں لوگوں کا پیسہ برباد کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے جسے کہتے ہیں نا وہ کان پہ جون تکنی رنگ نہیں ہم جتنا مرضی جا کے مجمع کر لیں ریزن اس دھرنے والوں سے اگر کوئی مذاکرات کے لیے بھی آئے گا تو کون آئے گا کوئی اسسسٹنٹ کمیشنر آ جائے گا کسی تھانے کا ایس ایچو آ جائے گا میکسیمم کیا ہوگا ڈی پیو آ جائے گا ڈی سی آ جائے گا کیا وہ جا کے آنریبل کوٹ کو کوئی اپنی طرف سے کوئی انسٹرکشنز دے سکتے کہ جی یہ دھرنے والے بیٹھیں آپ ان کا فیصلہ بھی کر کے تو ہمیں آپ ریپورٹ کریں نو ہر شخص نے آگے سے ایک ہی جواب دینا کہ پائی جی آپ لوگوں کا معاملہ عدالت میں ہے عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو اس لئے یہ ساری کی ساری جسے کہتے ہیں یہ ایک یوزلس پریکٹس ہے اور اگر آپ کو پھر بھی یقین نہ ہو تو چلیں ابھی خان صاحب بھی تو سڑکوں پر نکلے ہوئے اگر خان صاحب نے اپنے مطالبات منوا لیے حالانکہ وہ تو ایگزیکٹیف کے میٹرز ہیں وہ کوئی جیڈیشل میٹرز تو نہیں ہے کہ وہ کوٹ نے اپنا کوئی چینج کرنا ہو ان کی اپنی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو کہ گورنمنٹ کی عدد تک ہے گورنمنٹ چاہے تو ایک بس سائن کرنے اور انہوں نے اپنے ان کے مطالبات تسلیم کر لینے خان صاحب اگر مطالبات منوا لیتے ہیں تو پھر چلیں ہم بھی سوچ لیں گے اور اگر خان صاحب بھی اپنے مطالبات نہ منوا سکے تو پھر مجھے یہ بتائیں ہم کیا وہ جیسے کہتے کیا پدی اور کیا پدی کا شربہ گروپوں میں بڑھ کے مارنے سے کوئی بھی شخص چیمپین نہیں بن جاتا بلکہ اس کی مزید اوقات سامنے آتی رب تعالیٰ جو ہے دکھ رہا ہے دلوں کا حال وہ بہتر جانتا ہے جو ہمارے بس میں تھا درمیانی رستہ ہم صرف درمیانی رستہ دکھا سکتے تھے صرف رستہ رستے کا قرائے نہیں دے سکتے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ مثال مشہور ہے نا کہ جی لوردہ رستہ سے ساری ویخاندرین قرائے کوئی نہیں دندا تو بھئی یہ جو ارب اور روپے کی چیز تھا مسئلہ تو ہم نے اس کا ایک درمیانی حل نکالا ایک درمیانی راستہ دکھایا اور ساری ویفر یو فیملی اس چیز کی گواہ ہے اور جو ہماری پرفارمس ہے وہ آج بھی بول رہی ہے آپ دیکھ لیں آن لائن چلے جائیں آپ سیکیوری نیکس کی ویب سائٹ کو کھول کے دیکھ لیں اپنا ایک آنکھ چیک کر کے دیکھ لیں وہ کس لیے تھا اب وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا سم ٹائم وہ ہتھانی دیتییں ہوئے ہیں نا دندن الکھولنیاں پہن دیا نا مین کے ہاتھ سے دیوئی جو گرا ہوتی ہے نا وہ سم ٹائم دانتا سے کھولنے پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی اب وہ چاہے ایک شخص ہو وہ دو ہوں وہ چار ہوں وہ دس ہوں وہ بیس ہوں وہ دیڑ سو ہو جو بھی ہیں نا وہ لمحوں کی خطا جو ہے وہ اللہ معافی دے اب یہ لکھوں لوگ جو ہیں مجھے نہیں پتا وہ کتنے مہینے تک مزید خجل خوار ہوں گے وہ کتنے سالوں تک خجل خوار ہوں گے it depends اور کس پہ depend کرتا ہے one and only نیک کوٹ جو کوٹ کا ڈسی ان آئے گا لیکن یہ بھی ذہن میں رکھئے گا بات وہاں پہ ختم نہیں ہوتی اب میں اگلی بات بھی آپ سے کر دیتا ہوں نیب کوٹ سے ڈسی ان آئے گا all پاکستان والا ہی ڈسی ان دیکھ لیں آدم امین چودری ساپل اس کے پر کتنا ایک عمل ہوا وہ ہائی کوٹ میں گئے انہوں نے پھر واپس نیب میں بھیج دیا پتہ نہیں اب ان کا کیا سٹیٹس ہے اینی ہو میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ بھی تو پوسیبل ہے کہ سیفر امان نیازی جو ہے وہ نیب کوٹ میں اپنا کیس جید جائے نیب ہائی کوٹ میں چلی جائے پھر کیا ہوگا پھر بھی تم عاملات لٹکیں گے نا نیب کوٹ allow کر دیتی جی اس کے بینک ایکاؤنٹ کھول دے لیکن اس کے اوپر عمل درامد نہیں ہوتا تو سیفر سب کہاں جائیں گے ہائی کوٹ جائیں گے فرض کیا کہ بینک ایکاؤنٹس نہیں کھلتے نیب کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سیفر سب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے کیا وہ ہائی کوٹ نہیں جائیں گے پھر ہائی کوٹ سے کوئی فیصلہ آئے گا پھر وہ سپریم کوٹ میں جائے گا چل سو چل والی بات ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو راجہ ریاض تو ٹرک کی بطی تھا ہی تھا اب یہ ٹرین کی بطی کے پیچھے آپ لوگ لگ جائیں اور وہ بھی مالگاڑی ہے کوئی پتہ نہیں کسی بھی جگہ پہ اس کو کسی ایک ٹریک پہ کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے کہ پیسنجر ٹرینز جو ہے وہ پرورٹی پہ گزر جائیں تو پھر آپ کی باری آ جائے گی تو ایمینی میں کہتا ہوتا کہ اکل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ کوئی نہیں ابھی ان کا وقت ہے بولنے جتنا مرضی بول سکتے ہیں بھائی رب بھی دیکھ رہا ہے دنیا بھی دیکھ رہی ہے لیکن انشاءاللہ جب راجہ ریاض یاد بہت آئے گا بہت آئے گا ان لوگ کہ میری باتیں میں تسلیم کرتا ہوں میں انسان ہوں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں لاکھوں لوگ ہوں نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ طفانیں بتمیزی ہو نہ کوئی بڑے کی تمیز نہ کوئی چھوٹے کی تمیز گالی گلوچ جو جس کے موں میں آئے وہ شروع ہو جائے تو پھر ہر ایکشن کا ریاکشن ضرور ہوا کرتا ہے تو بھارا کوئی نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ پاک پہتر کرے گا انشاءاللہ